چلیے اور اب بات رنگ اور گلال کی برسات سے اس بار ہولی تیوہار سیلیبریشن کا ڈبل ڈوز لے کر آئی ہے دلی یوپی بیہار سمیت اتربھارت کے علاقوں میں آج ہولی منائے جا رہی ہے حالانکہ مہاراش گجرات سمیت کچھ راجیوں میں کل ہی ہولی منائے گئی تھی لیکن زیادہ تر حصوں میں آج ہی ہولی منائی جا رہی ہے آج صبح سے ہی رنگ اور گلال جم کر برس رہے ہیں کیا عام کیا خاص ہولی کے رنگوں میں ڈوبے سب کا دکھ رہا ہے جدہ انداز آپ اپنے ٹی وی سکرین پر یہ اندازیں ہولی کے چار رنگ دیکھ رہے ہیں نیتاؤں کی بات کریں تو ہر سال کی طرح ہولی کے موقع پر مرجے پریش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا اس بار بھی ستوریلا انداز دکھا وہیں دوسری تصویر میں آپ رکشا منتری راجنا سنگھ کو امریکی وانیجی منتری کے ساتھ ہولی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پردیسی مہمانوں پر ہولی کا خمار بھی سرچڑ کر بول رہا ہے تیسری تصویر میں آپ دیکھئے اور چوتھی تصویر ہمارے ان جوانوں کی ہے جو سرحت پر سترنگی ہولی کھیل رہے ہیں ان تصویروں کے ساتھ ساتھ اگناؤس پردیس پر ہم آپ کے لیے پورے دیس سے ہولی کے کئی رنگ اور تصویر لکھائے ہیں آئیے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں کاسی وشوانات اور مطورہ جہاں ہولی کا الگ بھی رنگ نظر آ رہا ہے واراناسی میں مڑی کرنی کا گھاٹ پر پیجٹوں کو نے جم کر ہولی کھیلی وہیں بابا وشوانات مندل کے باہر بھکتوں نے فور کی ہولی کھیلی اسی پرمپرا کو باراناسی لائیا گیا ہے کہ سارے لوگ بابا وشوانات کے کیمپس میں یہاں پہ مل کے ہولی کھیل سکیں ساتھوک پرکار سے اور ایکو فرینڈلی روپ سے بینا کسی نشے پتے کے یہاں پہ ایک بڑیہ سانسکرتک روپ سے ہولی کھیلی جا سکیں سارے جن پرتینی دی یا باقی جو بھکتگن ہیں وہ بھی ہولی منا سکیں بابا وشوانات کے ساتھ ہولی کھیل سکیں اور شہر میں کھانتی اور ساتھ کھانی آسندے دھام کے پریصے سے دے سکیں اسی لیے اسی اون دے سکے کے ساتھ یہ پرمپرا شروع کی گئی ہے یہی دینا سکیں لیکن جو خوبی بیناسی تک چاہتے ہیں کہ ہولی کھولی 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 روپ سے خیلی کرتے ہیں ہمارے ساموات آتا آسوتو سنگھ کی یہ ریپورٹ بلکل یہاں کا ہم نظرہ دکھانے کی کوشیریت کی دکھئیں اس وقت ہولی کے ہولیارے ہیں وہ یہاں پر رنگ جما کر بیٹھے ہیں یہ پرسید دسا سمیت گھاٹ ہیں اور ایک طرف کالکل گنگا ہے تو دوسری طرف گنگا کے کنارے جو ہولیاروں کو چولی ہیں وہ اس وقت موجود ہیں یہاں پر دکھیں ہم آپ کو تصحیر دکھانے کی کوشیز کر رہے ہیں کہ یہ یہاں کے اسٹھانی جو کلاکار ہیں معصوم علی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر میپل جمائے بیٹھے ہیں اور ہولی کے رنگ میں جو پورا بلارہ سے وہ اس وقت دوبا ہوا ہے معصوم بھائی کیا سنانا چاہیں آپ سنیئے میں کیا کہا رہا ہوں جگی جی دھیرے دھیرے جگی جیوہ جگی جی ندی کے تیرے تیرے جگی جیوہ جگی جی ہرے موڈی راج میں راسن ملتا اور رام راج میں گھی ارے موڈی راج میں راسن ملتا رام راج میں گھی ہرے یوگی راج میں گھر ہے یوگی راج میں گھر ہے اپ رادھیں کے جی جگی اور کہنا ہے کہ بلو سارارارا جگی جی کہ بلو سارارارا جگی جی اور راہل مانگے ممتہ مانگے نتیس مانگے کورسی یا ہولی میں کیا کہ لوگ مانگ رہے ہیں راجنیتگ راجنیتا جو ہے راہل مانگے ممتہ مانگے نتیس مانگے کورسی اور گھومے بھئیان گلی گلی میں پہنگ کے یہ کو جرسی بولا ہائی یہ ہولی کا رنگ ہے اور اسی گنگ پہ لیے بنا رہا جو ہے وہ بھی بسہور ہے تو یہ تھی وارانسی کے تصویر جہاں رنگ بھی اڑے اور سر بھی سجے وہیں کاسی کے بعد اب آپ کو کانہ کی نگری مطرہ میں لیے چلتے ہیں جہاں ہولی کے رنگ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ویدیشی سیلینوں نے مطرہ میں بھی جم کر ہولی کھلی اسثانے لوگوں اور سردھاروں کے ساتھ ہولی سیلیبریسن کا شاندار انداج نجر آیا arelちού جetہ چیوں کوعمال جویق اور چیز اور اور اسہ درستے اور آپ درستے amazon بات یوپی میں ہولی کے رنگوں کی ہو رہی ہو تو اگلا انداد بھی وہاں کے سی ایم یوگی آدیتینات کا ہے گورکنات مندر میں سی ایم یوگی نے ہولی سیلیوریٹ کیا اور لوگوں کو ہاردک سبکام نائند ھولی کا پاون پرو ہے میں اس عوصر پر پورے پردیش واسیوں کو ہولی کی ہاردک بدھائی دیتا ہوں بھارت کی سناتن دھرم کی پرمپرہ میں پرو اور تیوہاروں کا آدھیکال سے اپنا ایک विशिष्ट महत्वरा है हमारे समाज जीवन और रास्टी जीवन की किसी विशिष्ट घटना को लेकर के उसे स्मिर्णिय बनाने और आने वाली पीडी के लिए प्रेणादाई बनाने के लिए ही ये पर्व और तेवार भारत की रिसी परंपरा और मनिस्था ने इन्हें इस रूप में आयुजित किया है होली पर सुरिला अंदाज मद्यपरदेश के सीम शिवरा सिंग चोहान का भी नजर आया भोपाल में सीम आवास में उन्होंने जम कर खोली खेड़ी और अपना सुरिला अंदाज देश किया तरह पर सुरिला आया जातर पर सुरिला अंदाज में आवास में जम कर खोली खेड़ी और अंदाज देश किया تو یہ تھے مدی پردیس کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا الگ ہی انداز جب ہولی پر انہوں نے اپنا سریر انداز پیس کیا اور گیت گئے وہی ہولی پر جدہ انداز تو دیش کے رکشہ منتری راجناس سنگھ کا بھی دکھا دلی میں ان کے آواز پر جم کر ہولی کے رنگ بڑسے اور ہولی کے جسم میں امریکہ کے وانی جی سچیو گینہ رائے مونڈے بھی شامل ہوئی چہرے پر رنگ ہولی کی پوشاک اور گلے میں مالا ڈالے امریکی ٹاپ ادھکاری نے ہولی کے گیتوں پر جم کر اسٹیپس کیے اس دوران رکشہ منتری راجناس سنگھ بھی ان کے ساتھ تھرکتے نظر آئے اس موقع پر موجود کینڈری اپ منتری پیوز گویل نے کہا کہ امرت کال میں بھارت اور امریکہ کے سمدھنے نئی اونچائی کے اور بڑھ رہے ہیں بہت بہت شکہ ہم نے سبھی دیشواسیوں کو آج کا پھولی کا پر سب کے لئے مگل بہر ہے اور جس پیکار سے پورے دیش میں ایک نیا اتصا نیا اومنگ امریک کال میں پرویش کرنے پر ہے آزادی کے امریک مہتصف سے ہی پندرہ اگس سے ہی جس پیکار سے دیش گتی سے آگے بڑھ رہا ہے مانے پردان منتری نریند بودی جی کے نترتوں میں اب مجھے وشواس ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے دنیا کی آشائیں پیکشائیں بھارت واسیوں پہ ہے اور ہم اس پہ کھڑا ہوتا رہیں گے بھارت دیش کو اور دنیا کو دشا دے گا ہولی میں سب سے جدہ انداز لالو پرساد یادو کے بیٹے تیج پرتاپ یادو کا دکھا پہلے سترنگی انداز میں وہ نظر آتے تھے لیکن اس بار ان کے بیٹے تیج نے ہولی پر کرشن کنائیہ والے اوتار میں نہ جال آئے کتنا ہی نہیں تیج پرتاپ نے اپنی باؤسوری کا سوریلہ انداز بھی دکھایا سنیے جنہوں نے اپنے سمردکوں کے ساتھ اور پھولوں کی ہولی کھلی اور پھولی کا جس منائے اس دوران وہ ناستے گاہتے اور ڈھولک بجاتے بھی دکھے میں سبھی کو شبکامنے دیتا ہوں آپ کے مادھیم سے اور میں سبھی کے اچھے سواستے کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے کامنا کرتا ہوں سبھی لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ہماری سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو ہمارا دیش سارے دنیا میں سب سے آگے ہو سب سے شکتی شالی ہو ہماری تو یہی کامنا ہے دیکھیں اگر آپ کے کرم ایسے ہوں گے اگر ڈلی میں آپ بار بار شراب کے اوپر میں اتنا پرچار کر رہے تھے آپ اپنی پولیسی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے آپ نے ڈلی میں پچیس کی عمر گھٹا کے اکیس کر دی ڈلی میں پہلے پانچ سو ٹھیکے ہوتے تھے آپ نے ایک ہزار ٹھیکے کھولے یہ تو آپ کے کرم ہے یہ تو بھگوان جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے اور اسی کی سجا آپ کو مل رہی ہے اور اب اوڑیسا سے کینڈرے مندری دھرمیندر بردان کی ہولی کے سیلیبریشن کی تصویر آپ دیکھئے بھونے سر میں جہاں ان اپنے گھر میں ہولی کھلی اور جم کر جسمنا ہے اس دوران سمرتھک ان کے گھر پر موجود رہے سبی نے ان کو رنگ اور گلال لے کر لگا کر ہولی کی بدھائیاں دی ہولی کی اس پبیتر دن پہ میں دیش باشیوں کو سبیچہ دیتا ہوں یہ سنکلپ کی سمیہ ہے لوگوں کی جندگی میں نئی رنگ بھرنے کی سمیہ ہے آج دیش ایک نئی اچھائی کی اور بڑھ رہی ہے مہاپرو جگنات سب کو آسیرواد کرے دیش اور ترقی کرے اور آگے بڑھے آج ہولی میں اہی سنکلپنا ہونی چاہیے چلیے اور اب آپ کو تصویر دکھاتے ہیں سرط پر تینات ان جوانوں کی جو دیش کی سرکشہ پر تینات ہیں جنہوں نے ہولی کھیری اور کسمیر کے بڑھ گام کے تصویریں ہیں جہاں بی ایس اپ کے جوانوں پر ہولی کا رنگ جم کر جڑا دیکھئے ہمارے سمواداتا سوہل کی ریپورٹ دیش بر میں آج ہولی بڑے دھومدام کے ساتھ منائی جاری ہے ہم اس وقت خمہامہ علاقے میں ہیں اور یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایس اپ کے جوان یہاں پر ہولی منا رہے ہیں رنگوں جو ہولی کے رنگ ہے کافی چڑھ چکے ہو اور تمام جوان جو ہے یہاں پر خوشی کے ساتھ جو ہے رنگ لگا رہے ہیں اپنے دوستوں کو رنگ لگا رہے ہیں ناچ رہے ہیں گاچ رہے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بدائی دے رہے ہیں گلے مل رہے ہیں یہ لگاتار اس طرح کی تصویریں آپ پڑھگام کے خمہامہ سے دیکھ رہے ہیں لگاتار ہولی کا جو رنگ ہے وہ چڑھ چکا ہے یہاں پر اور جو بی ایس اپ کے جوان ہے آپ دیکھ سکے کس طرح سے رنگ لگا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہولی کے دن کیا کہنا چاہیں گے آج ہولی کے دن میں سر بہت سکامنا مانتا ہوں آج ہی سوام کی طرف سے اپنی طرف سے ایروٹ کی طرف سے بہن پھوٹی تری کی طرف سے میں بہت عارتک سوامنا جوانوں کے لیے دینا چاہتا ہوں سریمان آپ بتائیں کتنے گھنٹے سے آج ناش رہے ہیں کتنے گھنٹے سے پورا دن باقی ہے آبی بھی کیا کیا یہ آپ جوز دیکھ سکتے ہیں ہولی کا رنگ چک کہیں گے ہولی کا رنگ چکا ہے پورا جج گیا ہے پورا اسٹی سے پورا رنگ کر دیں گے ہولی مبارک بتائیں گے انجائی کرو خوش رہو بس خوش رہو آپ کہاں سے ہمیں بہت ہیپی ہے بہت ہیپی ہے آن لیمٹیڈ ہیپی ہے آن لیمٹیڈ خوشیاں یہاں پہ ہیں لگاتار ہولی کا جشن یہاں پہ ہے تصویریں دیکھیں آپ وہاں سے لگاتار یہ دیکھیں ہولی منائی جا رہی ہے ناچ رہے گارے رنگ چڑے ہوئے چاہیں گے خوش بتانا چاہیں گے جو اور سے بولو ہولی ہے بہت بولو آپ کی بولو ہولی ہے آپ میرے بھائی ہے مجھے گرم ہے آپ دیش کا چوتھا اسطمب ہے آپ ہماری آواز دیش تک پہنچا ہوگے میں دیش کا رکشہ خون آخری گولی آخری خون کی پونت تک میں لڑتا رہا ہوں دیشواسیوں کو دیشواسیوں کو کیا کہیں گے دیشواسی سوہارد سے ہولی تک اتوار منائے ہمارے لئے ہم کام نہ کرے پر وہ سے کام نہ کرے کہ ہم سوست رہے ہیں سکھی رہے تاکہ ہم دیش کے لئے اپنی قربانی دے سکے جرورت پڑھنے پر جائے ہند جائے بھارت یہ پیس اپ کے جوان دیش کی سیماوں کی سرحدوں کی حفاظت میں لگے ہیں اس وقت ہولی کے رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں ہولی کا جیشن یہاں ہمہامہ کے بیس کیپ میں ہو رہا ہے تمام پی ایس اپ کے جوان ہیں اپنے سینئر ادھکاریوں کے ساتھ یہاں پہ ہولی کے رنگ میں رنگ چکے ہیں اور ہولی منا رہے ہیں کیامرہ پسند شفیق کے ساتھ سوہیل خمامہ بڑھگام اب بعد باجار کی باجار میں لگاتار تیسرے کاروبارے دن تیجی دکھائی دی نفٹی دن کے انیچ لے ستر سے ایک سو پچاس انگ چڑھ کر سترہ ہزار سات سو چوون پر بند ہوا نفٹی کے پچاس میں سے تیس اسٹاکس تیجی کے ساتھ بند ہوئے سینسیکس اور نفٹی بینگ نے بھی اچھی تیجی دکھائی نفٹی میڈ کیپ اور سمول کیپ بھی ہرے نشان میں بند ہوئے دن بھر باجار میں کیا حل چل رہی اور کل کیلئے کیا ٹرگر ہیں یہ بتا رہی ہیں ہماری سویوگی پریانکا اوپلانان آج آپ نے جہاں گلوبل کیوز تھوڑے سپورٹیب نہیں تھے ویک تھے انفیکٹ سومبار کو جو فیٹ کومنٹس آئے اس کے بعد وہاں سے ہم نے ایک گیاب ڈاؤن ضرور پکیا اور ایک بڑا گیاب ڈاؤن تھا لگ بک سو آسو پوائنٹس کا تو آپ کو اسکس نفٹی انٹیکیٹ کر رہا تھا آپ ایک پریشر کے ساتھ کھولے تھے ستہا چھے سو کے پاس گئے تھے لیکن اس کے بعد پہلے کچھ منٹ کچھ منٹ وہاں رکنے کے بعد بازار میں ایک پول بیک انٹیسپیٹ بھی کیا جا رہا تھا اور ایک پول بیک بھی آیا ہے اور انفیکٹ سیکنڈ ہاف تک ایک سمارٹ رکاوری بھی آئی اور آپ نے اچھا کہا سا بینک نفٹی پر تو لگ بک چار سو پوائنٹ سے زیادہ کی ریکاوری آج کے سیشن میں ہی دیکھی اور نفٹی پر بھی آپ دیکھیں تو لگ بک وہاں پہ بھی سو پوائنٹ کی ریکاوری آپ کو ضرور دیکھنے کو ملی اوورال آج مارکٹ میں کون سے ٹرگرز میجر تھے سارے سیکٹر سے پرفارم کیا بانکس نے آج ضرور لیڈ کیا پرائیوٹ بانکس میں HDFC بانک جیسے کاؤنٹرز انڈیسٹ بانک جیسے کاؤنٹرز ایکسس بانک اور لاسٹ آر میں ایسے سے بانک جیسے کاؤنٹرز نے پول بیک دیا ایسے سیم ٹائم نفٹی کو سپورٹ کرنے کے لئے ریلائنس کی کوئی بڑی موفمنٹ نہیں تھی لیکن ادانی سٹوکس کا آج بھی کشن آپ کو ملا ادانی سٹوکس میں آج موف تھی جس کے چلتے ادانی نفٹی سٹوکس میں تیزی تھی اوٹو پاک سے بجاج اوٹو جیسے سٹوکس مارتی سوزوکی جیسے سٹوکس ان سب میں اچھی موف تھی آج آپ کو capital goods space defense space ان سے بھی کچھ strong moves ہی کل کر آئیں L&T جیسے کاؤنٹرز Cummins cements جیسے کاؤنٹر ان میں strong move دیکھیں لاسٹ آر کی جو recovery attempt ہوئی اور جس کے چلتے ہیں بازار میں ایک بار anticipation نہیں کی جا رہی کہ شاعت ہم 18,000 اگلے ہفتے جلد دیکھیں گے اور bank nifty پر کل اور پرسوں کے لئے بھی ایک bullish view دیکھ رہا ہے اس میں آپ کو majorly جو move آئیں اس میں آپ کو banks finance counters انہوں نے lead کیا IT سے recovery attempt ہوئی ان سب کے چلتے ہم نے دیکھا کہ overall بازار میں ایک sentiment صدرہ اور لاسٹ آر میں ایک sharp recovery بھی دیکھیں اب اگر آپ mid cap space کے بھی کچھ counters کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو جو بڑی moves دیکھنے کو ملی plus میں جو گئے counters اس میں cement space نے اچھی recovery کو lead کیا mid cap میں بھی ڈال میں بھارت جیسے counter سے کل کر آئے nifty میں BHEL جیسے اور لگاتار PSE space کو تو ہم دیکھی رہے ہیں سو اس میں آپ REC PFC NTPC BHEL جیسے counters all refinery counters all producer counters ان سب کا ایک contribution تو لگاتار ایک trend دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تیزی بنی ہوئی ہے اور وہ trend آپ کو آج بھی دیکھنے کو ملا آپ دیکھنا ہوگا کہ آج global scenario کیسا نکل کر آتا ہے last hour میں تو ہم نے ایک recovery دیکھی دی US futures میں اور اگر supportive رہتا ہے global markets تو کل ایک اچھا trade bulls کے لئے پھر سے ہو سکتا ہے سالیہ بات چینی شیئروں کی چینی شیئروں میں آج جو اردہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا ہے trigger جانتے ہیں ویسو موہن سے شگر سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو آج جبردست تیزی تقریباً ہر شیئر میں دیکھ رہی ہے دس سے پندر پرسند تیزی بھی small cap شگر شیئروں میں دیکھ رہی ہے جو ٹیکس چل رہا تھا گیسولین پر وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور لوہ ٹیکس کے دائرے میں آتا ہے اتنال وہاں پر تو وہ اب فوکس پروڈیوسرز کا اتنال بلینڈنگ کی طرف زیادہ ہوگا ہے لوہ کاؤسٹ والے انرجی پر زیادہ ہوگا اس بجے سے کیونکہ راجید دنیا کا سب سے بڑا شگر کا ایکسپورٹر ہے ایسے میں اگر وہاں پر بلینڈنگ پر زیادہ فوکس بڑھتا ہے تو ڈیفنیٹلی گلوبل سپلائی کم ہوگی بھارت کی اگر بات کریں تو پچھلے ہفتے ہی ایٹی ناؤ کے ساتھ ایک سلوسی باتچیت میں جو خادے سچیب تھے انہوں نے ساف کر دیا تھا کہ اب اگلے جو ٹرانچ ہوگا ایکسپورٹ کا وہ کوٹا نہیں بڑھانے جا رہا ہے تو ساٹھ لاغ ٹن کا جو انہوں نے کوٹا جو مائی تک کا دیا ہے تو اس میں سے پچھلے لاک ٹن ایکسپورٹ بھی ہو چکے ہیں ایسے میں ایڈیشنل کوٹے کی سمبھاونا بلکل نہیں ہے اس بات کو انہوں نے ساف کر دیا ہے اور یہاں کے جو میجر سٹیٹ ہے شگر پروڈیوسنگ سٹیٹ ہے جو انڈیا کے وہاں پر شگر کی جو کرشنگ ہے وہ ختم ہونے کی کگار پر ہے چاہے وہ مہاراشترا ہو مہاراشترا میں ایڈیشنل کچھ بھی سپلائی نہیں آنے والی ہے ایسٹا جو یہاں کا سب سے لیڈنگ یہاں پہ اسوسییشن ہے شگر ملو کا ان کی طرف سے بھی لگتار اتبادن کا جو انمان ہے وہ کمی کی جارہے اس میں 335 لاک ٹن ہی شگر اتبادن کا نیا انمان ہے جو پچھلے اتبادن انمان سے قریب 10 لاک ٹن کم ہے یعنی یہاں شگر کی ایکسپورٹ ایکسٹرا نہیں ہونے والا ہے شگر کی سپلائی کم رہنے والی ہے یہاں پر بھی اس نول پر فوکس ہے سرکار کا تو ان تمام فیکٹرز جو شگر سیہروں کو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی دام بہتر ہے اور گھریل بازار میں بھی سنبھاونا یہی لگ رہی کہ آگے دام اوپر کی طرف ہی جائیں گے مارک ساہا نے دوسری بار ترپرا کے مکھے مندری پت کی کماند سنبھا لی ہے پی ایم نریندر موڈی کی موجودگی میں انہوں نے پت اور گھوپنیتہ کی شپت لی اگر تلا کے سوامی بیویکراند میدان میں ہوئے شپت گرن سماروں میں پی ایم نریندر موڈی اور کینڈرے گرہمند رمیر شاہ سمیت بی جی پی جی پی نڈڈہ شامل ہوئے موکھے مندری پت کی شپت لینے سے پہلے ڈاکٹر مارک ساہا مندر گئے جہاں انہوں نے ادھرا بھیسیک اور پوجہ ارجنا کی اس کے بعد انہوں نے سپت لی شاہا کے ساتھ نو مندریوں نے بھی شپت لی وہیں مارک ساہا کے سپت گرن سماروں میں پہنچنے سے پہلے پی ایم موڈی کا روش شو بھی ہوا جہاں ان کے اوپر جم کر اور فولوں اور گلال کی بارش ہوئی چلیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سمدر کے بیچوں بھی جہاں بھارت کے پہلے سوڈیسی ائرکرافٹ کیریئر آئینس وکرانت نے دکھایا ہے اپنا جوہر سمدر کے لہروں پر بیس وارشپ اور فائٹر ویمانوں نے یو دبھیاز کیا ہم اپنے درشکوں کے لیے آپ پہنچے ہیں دیش کے سب سے بہترین سکشم اور سوڈیسی انڈیجنیز ائرکرافٹ کیریئر وکرانت پر اور وکرانت پر ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے اتحاس رچا جا رہا ہے کومبیٹ کیپیبیلیٹیز ریڈینیس آپریشنل تیاری کے حساب سے یہ بہت اہم ہے اور دیکھئے کس طرح سے سمدر میں تمام وارشپ فریگٹ اور تمام ایکرافٹ یہاں پر آپریشنل ڈریلز دکھانے والے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سندیش ہے کہ بھارت بدل رہا ہے آتمنیر بھر اور شکتی شالی ہو رہا ہے ستمبر دو ہزار بائیس میں کمیشن کیے گئے بھارتی ہے نو سینہ کے انڈیجنس اے کرافٹ وکرانت کی بھویتہ دیکھنے لائک ہے دو سو باسٹ میٹر لمبا باسٹ میٹر چوڑا اور انسٹ میٹر گہرا یہ ایک چھوٹے موٹے شہر کی طرح ہے اور جب یہ سمدر میں تیرتا ہے تو دشمن کامتا ہے اور آئے